بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم پرہنمبئی مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے e-learning سیشن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے مولمہ محمدہ شیخ تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن پنجم جماعت میں آج ہم ماہائی کا مطالعہ کریں گے اور عمل ارتقاء کے بارے میں جانیں گے آپ کی درسی کتاب کی مدد سے عمل ارتقاء یہ موضوع بہت اہم ہے اور دلچسپ بھی ہم نے مختلف تصاویر کی مدد سے سبق کو آسان اور اثر انگیز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے عمل ارتقاء کسی کہتے ہیں جانوروں کے ارتقاء کے مراحل کون کون سے ہیں انسان نموہ بندر یعنی کیا ان تمام سوالات کے جوابات اس سیشن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی موضوع کے مطالع اگر کوئی معلومات رکھتے ہوں تو ایمیل اڈریس پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق سبق نمبر چار عمل ارتقاء انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایولیوشن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اپنی سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں سبق نمبر تین یعنی زمین پر کے جاندار میں ہم زمین کی پیدائش زمین پر جانداروں کی پیدائش اور زمین پر جانوروں کی دنیا کے مطالع بہت کچھ معلومات حاصل کر چکے ہیں آج کے اس سیشن میں عمل ارتقاء کے تحت جن باتوں کے مطالع ہم جانیں گے ان سے مطالع اہم نکال پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم ارتقاء کا مفہوم سمجھیں گے پھر جانوروں کے ارتقاء کے مراحل کو جاننے کی کوشش کریں گے اور آخر میں انسان نمہ بندر کے مطالع جانیں گے سب سے پہلے ہم نظریہ ارتقاء کو سمجھیں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ارتقاء کے مفہوم کو جانیں سب سے پہلے ارتقاء کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ارتقاء کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے اب دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں مسلسل تبدیلی اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی کو اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں ذرا غور کیجئے آپ جب اول جماعت میں تھے اس وقت کیسے دکھتے تھے اور آج آپ پنجم جماعت میں ہیں کچھ فرق محسوس ہوا آپ کو بلکل آپ کے قدمے وزن میں جسمانی ساخت میں بہت تبدیلی ہوئی ہے مگر جو والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے بھائی بہن آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس تبدیلی کو وہ روزانہ محسوس نہیں کرتے مگر وہ عزیز اور رشتہ دار جو کافی دنوں بعد آپ کو دیکھتے ہیں وہ فوراں ہی نوٹس کر لیتے ہیں اور اکثر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہے رہے کتنے بڑے ہو گئے ہو ایسا کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے کافی دنوں بعد آپ کو دیکھا تو آپ میں ہونے والی تبدیلی کو انہوں نے فوراں محسوس کر لیا مگر ہمارے والدین اور ہمارے گھر میں جو ہمارے بھائی بہن وغیرہ رہتے ہیں وہ تو روزانہ ہمیں دیکھتے ہیں تو اتنی دھیمی رفتار سے ہمیں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ اسے محسوس نہیں کر پاتے اور آج ہم بات کر رہے ہیں زمین کی پیدائش کے بعد جانداروں میں ہونے والی یہ تبدیلی جو مسلسل ہوئی دھیمی رفتار سے ہوئی اسے ہم ارتقہ کہتے ہیں تو ارتقہ کا عام مفہوم ہے مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ارتقہ کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد آئیے اب نظریہ ارتقہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جاندار اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے جڑے رہنے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے کسی خاص نو یا کسم کے جانداروں کی جسمانی بناوت میں کوئی اندرونی تبدیلی واقع ہوتی ہے بہت زمانے کے بعد یہ تبدیلی اسی نو یعنی قسم کے جانداروں کی اگلی نسل میں موروسی طور پر منتقل ہو جاتی ہے اس طرح اصل نو سے کچھ مختلف خصوصیات رکھنے والی ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے اور یہ نئی قسم اپنی اصل سے زیادہ ترقی آفتہ ہوتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل نو حیات سے ایک سے زیادہ ترقی آفتہ قسمیں پیدا ہوتی ہیں ارتقا کا نظریہ پہلی مرتبہ واضح طور پر جس سائنسدہ نے پیش کیا وہ سائنسدہ چارلز ڈاروین ہے تو آئیے چارلز ڈاروین کے پیش کردہ نظریہ ارتقا کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دانتوں کے بارے میں ویستار سید دیکھیں گے ڈائنسور کا نام تو آپ سبھی نے سنا ہوگا پورے ویسو میں ہی نہیں ہمارے دیسوں بھی کئی جگہ پر ان کے آف سے سمیں سمیں پر ملے یہ ویبیت پرکار کے تھے اور پیتھے پر لگ بھگ دو آجار لاکھ سے چھے سو لاکھ ورس پورو یہ ہی جانوروں کا راست تھا آج کے پکشیوں کو ہم ڈائنسور کا چھوٹا روپ مان سکتے ہیں جڑا سوچئے ایسا کیسے ہوا ہوگا کیسے کیسے نئے نئے جیو بنے ہوں گے یا جیووں میں پریورتن کیسے آیا ہوگا پرکرتی میں جیووں کی اتپتی کیسے ہوتی ہے کیا سبھی جیو پریٹھوی پر ان کے برکمان روٹ میں ہی کئی سے ڈال دیے گیا ہے یا پرکرتی میں جو جیو بچ جاتے ہیں ان میں بدلہ آتا ہے یا پھر کبھی کبھی ویلوپت بھی ہو جاتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہم اٹھارویں صدی میں چلتے ہیں جب جین ڈیپٹیسٹ لیمارک نے جو فرانس کے مسہور سائنٹیسٹ تھے انہوں نے وکاسواد یا ایولوشن کی بات سب سے پہلے کی لیمارک نے اپنی تھیوری میں کہا کی سریر کے وے حصے جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے زیادہ وکسیت ہوتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ پیڑی در پیڑی چلتا رہتا ہے ساتھی جین انگروک کا استعمال نہیں ہوتا وہ دھیرے دھیرے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ویلوپت ہو جاتے ہیں لیمارک نے اپنی تھیوری کے جریعے جیراف کی لمبی گردن کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایک سمیں تھا جب جیراف کے آسپاس کے علاقے میں جمین پر پرچور ماترہ میں ونسپتیاں پائی جاتی تھی پھر دھیرے دھیرے ونسپتیوں کی کمی ہونے لگی اور جیراف وہ پیڑوں کے پتے کو کھانے کیلئے اپنی گردن اونکھی کرنی پڑی اور دھیرے دھیرے کالانتر میں ان کے گردن لمبی ہوتی گئی اسی سمیں اور ایک ویڈیانی جن کا نام تھا چانس ڈاروین اور الفریڈ رسل ویلس جنہوں نے جین کی اتپتی کے بارے میں اپنے ویعاپک ادھیان کے آدھاق پر سدھانٹ دیئے اس ویڈیو میں ہم ڈاروین کے ادھیان و انوہو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاروین نے بیگل لام کے ایک جہاج میں جیووں کا اولوکن کرنے کے لیے یاترہ کی یاترہ کے دوران ڈاروین نے سمندر کے پانی کے نمونوں کا ادھیان کیا اور اس میں انہیں کئی پرکار کے جیب دیکھے وہ اسے دیکھ کر چکیت رہ گئے انہوں نے کہا ہر طرف سنگھرس ہے مرو یا مارو جو بچ سکتا ہے وہی بچار رہ جاتا ہے ساید بھاگولک جرورت کے انشار جو ڈھل گیا وہی جیو بچ جاتا ہے ویسال کا ایک بلکت ستنداری سری شریف اتیادی کے جیواسم سے انہوں نے پتاچ لڑایا ایک پورو کے جیووں اور ورطمان کے جیووں میں بھنیتاؤں کے ساتھ ساتھ سامانتائیں بھی ہے ارثات پیفی کی ستھا پر پریورتن کے ساتھ ساتھ جیووں میں بھی پریورتن آیا ہوگا اپنی یاترہ کے دوران ڈاروین گھلا پرگوس نام کے دویپ میں رکے اور ڈاروین کو تتھ کے روپ میں کئی پرکار کے جیواسم ملے یہاں کے ورمی یا آرما ڈلوں کا جیواسم یہ درسہ رہا تھا کہ پورو کے ورمی کافی بڑے تھے جبکہ اس سمیں ڈاروین نے جن ورمیوں کا ادھیم کیا وہ آکار میں چھوٹے تھے ڈاروین نے کئی انجیووں کے جیواسم جیسے گھونگے سری شریف کہ جیواسم پورو تک ورطمان میں پائے جانے والے جیووں کے آپ سے سمبند کو بھی درسانے والی مہت پورو کڑی ہے گیلا پرگوس کے فنچ جاتی کے پکشیوں کا دین کرتے سمیں ڈاروین کچھ اور تکھیوں کے بارے میں ویچار کرنے لگی انہوں نے دیکھا کہ ویسے تو سارے فنچ ایک جیسے ہیں مگر الگ الگ ٹاپووں پر ملنے والے فنچ تھوڑے الگ الگ تھے خاص کر ان کی چونچ اور پنکھ کے رنگ میں بہت انچر نظر آئے لیکن ایسا کیوں ڈاروین نے سیو فنچ کی چونچ کو نا پا تو آشیر چکیت ہوئے کہ ان کے چونچ میں اتنے بھی بھی تک کیسے انہوں نے دیکھا کہ الگ الگ چونچ والے فنچ کا بھوجن بھی الگ الگ تھا کچھ بیچ کھاتے تھے کچھ فل اور کچھ فنچ پیڑے کھاتے تھے اور کچھ پھولوں کا رس چوزتے تھے گیلا پوڑوس کے ٹاپو میں کسی ٹاپو پر کیڑے تھے تو کہیں ایسے پودھے جن کے بیچ کٹھو اور آوان والے تھے تو کہیں نرم پھل والے پودھے بھی تھے جتنے بیویتتہ چونچ میں تھی اتنے ہی بیویتتہ خادی سمسادنوں کی اتلاب دتا میں بھی دکھائی دی اور خاد کاری کی انسار چونچ میں بھی بیویتتہ آ گئی تھی ڈاروین نے اپنے گھان ادھیان سے کئی جیووں کے علوکن اور ان کئی پرمان جھوٹانے کے پسچات ویلیس کے ساتھ مل کر آخر کار اس نتیجے پر پہنچیں نمبر ون جیووں میں بیویتتہ پائی جاتی ہے جس کے کارن ان کے جینے کی چھمتہ میں بھی تھوڑے بہت انتر پائے جاتے ہیں کوئی کم جیتا ہے تو کوئی جھاڑا کسی کی کم چھمتہ نے ہوتی ہے تو کسی کی جھاڑا نمبر دو جس میں پرجاتیوں کی رچنا ایک جھٹکے میں نہیں بلکہ پہلے سے موجود پرجاتیوں سے دھیرے دھیرے کئی بھی ویدتاؤں کے بعد ہوتی ہے نمبر تیم ویدت جیووں کی اتپتی ایک سمان پوروست سے ہوئی ہے اس لئے وکاس کی پرکریہ کو ایک ساکھت پیڑ کے روک میں درسایا جا سکتا ہے نمبر چار کسی بھی جگہ کی جنسنکیہ میں پائے جانے والے جیووں میں بھی ویدتائیں ہوتی ہے ان میں سے کچھ بھی ویدتائیں ہی پیڑی سے دوسرے پیڑی میں جاتی ہے نمبر پانچ ہر پرانی جسے اس کا اصطر کو بنایا رکھنے کے لیے ان میں کچھ خاص بھی ویدتائیں ہوتی ہے ایک پرجاتی میں یہ بھی ویدتائیں ایک پیڑی سے دوسرے پیڑی تک توجہتی ہے تو دھیرے دھیرے سنتکی پیڑی جنک پیڑی سے بھی ویدتی رہتی ہے اور ایک نئی پرجاتی کا روپ لے لیتی ہے لاپ دائیک بھمیتاؤ والی بھید پرجاتیاں کسی آواز میں پنپنے لگتی ہے اور سمیں کے ساتھ ان پرجاتیوں کی آبادی میں بریدی ہوتی رہتی ہے جو پہلے سے اوپسٹک پرجاتیوں کی آبادی کو پرہابید کرتی ہے جائب وکاس کے صدان ایون اسے پرتیپادی کرنے کا بھی درن داروین وارا لکھت پستک on the origin of species by natural selection یا تھا ویلیس دوارا لکھت پستک داروینیزم میں ملتا ہے یہ پستک کے کرنسا 1869 اور 1889 میں چھپی تھی تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کسی حیات کی جو قسمیں بدلتے ہوئے ماحولیات سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں اور جو قسمیں ایسا نہیں کر پاتی وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں اب ڈینوسور کی مثال لے لیجئے پہلے زمین پر ڈینوسور گروہ سے تعلق رکھنے والے جانوروں کی کئی دیو قامت قسمیں موجود تھیں ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قسمیں اچانک نیست و نابود ہو گئیں اچانک کوئی قدرتی آفت آئی ہوگی یا ماحول میں اچانک تبدیلی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ہی ڈیل ڈول والی قسمیں تباہ ہو گئیں ابھی آپ نے دیکھا کہ پروں والے ڈینوسور کے حجری نقوش کے باقیات ملے ہیں ڈینوسور کے حجری نقوش اور ڈھانچوں کی مدد سے ان کی بعض قسموں میں آئے تغیر اور ترقی کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے سمجھا جاتا ہے کہ دو پیروں پر چلنے والے یا پروں والے ڈینوسور کی بعض قسموں میں تغیر اور ترقی ہوئی اور اس طرح بعض پرندوں کی تخلیق ہوئی ہم امید کرتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے موجودہ دور میں اس نظریہ پر مبنی بہت ساری فلمیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں آئیے اب ہم جانوروں کے ارتقاء کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جانوروں کے ارتقاء کے مراحل ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ پانی میں پہلے مختلف قسم کے یا خلوی جاندار پیدا ہوئے پروٹوزوہ نام سے پہچانے جانے والے اس یا خلوی جاندار سے دھیرے دھیرے کسیر خلوی جاندار پیدا ہوئے خلیے سے کیا مراد ہے انگریزی میں سے ہم سیلز کہتے ہیں یہ جو سیلز ہیں یہ دراصل بیسک بیلڈنگ بلوکس ہیں جانداروں کے لئے جس طرح عمارت یا مکان کی تعمیر کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا انٹیں رکھی جاتی ہیں برکس رکھے جاتے ہیں اسی طرح ہمارا جسم جو ہے اور دیگر جانداروں کا بھی جسم یہ بہت سارے سیلز سے مل کر بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ جو سرخ رنگ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ہمارے خون میں پائے جانے والے ریڈ بلڈ سیلز ہیں تو کہ یہ کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں نہیں یہ کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے یا خلوی جاندار انتہائی بات آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹرز اس کے خون کی جانچ کے لیے کہتے ہیں مریض کے خون کی جانچ اسی آلے یعنی مائکروسکوپ میں ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ خوردبین میں ہمارے بلڈ سیلز کس طرح دکھائی دیتے ہیں موسیقی 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 گزشتہ سبق میں معلوم کر چکے ہیں کہ جانداروں کی دنیا کی ابتداء یک کھلوی پروٹوزوہ سے ہوئی اسی یک کھلوی پروٹوزوہ سے اور اب جانوروں کے ارتقاء کے مراحل میں ہم ہم فقری جاندار اور غیر فقری جانداروں کے متعلق تفصیل سے جانیں گے مگر اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آج عمل ارتقاء میں ہم نے جو کچھ پڑھا آئے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں ارتقاء کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے ارتقاء کا نظریہ پہلی مرتبہ واضح طور پر جس سائنسدہ نے پیش کیا وہ سائنسدہ چارلز ڈاروین ہے جاندار اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے جڑے رہنے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زمانے کے بعد یہ تبدیلی اسی نوع یا قسم کے جانوروں کی اگلی نسل میں موروسی طور پر منتقل ہوتی ہے اس طرح اصل نوع یا قسم سے کچھ مختلف خصوصیات رکھنے والی ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ زی حیات کی جو قسمیں بدلتے ہوئے ماحولیات سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں اور جو قسمیں ایسا نہیں کر پاتی وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں اب ڈینوسور کی مثال لے لیجئے جانوروں کے ارتقاء کے مراحل میں ہم نے دیکھا جانداروں کی دنیا کی ابتداء یخ خلوی پروٹوزوہ سے ہوئی اسی یخ خلوی پروٹوزوہ سے قصیر خلوی جاندار پیدا ہوئے قصیر خلوی جاندار آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اسی عمل سے مختلف قسم کی نباتات اور جانوروں کی پیدائش ہوئی اور جانوروں کے ارتقاء کے مراحل میں فقری جاندار اور غیر فقری جاندار جنہیں انگریزی میں ہم ورٹی بریٹس اور ان ورٹی بریٹس کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے ویڈیو کے دوسرے حصے میں جانیں گے آج کا ہمارا یہ سیشن یہی مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملتے ہیں اب آپ کے لئے ایک مختصر سا ہوم ورک ہے کیا کرنا ہے خالی جگہیں پر کیجئے الف ڈیش کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے ابھی ہم نے پڑا ہے یقیناً اس کا جواب آپ کو پتا ہے بے ہے ارتقاء کا نظریہ سب سے پہلے ڈیش سائنس دا نے پیش کیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں خالی جگوں کو آسانی سے پر کر لیں گے اور آپ چاہیں تو آپ کی جوابات ہمیں اس ایمیل پر بھی بھی بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس کے جوابات ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اوکے آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم موسیقی